لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی سوکن بہت ساری خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ میں دنیا میں تو سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی تو قیامت میں سوکن کو جنت میں کیسے برداشت کروں گی میں تو اپنے شوہر کے ساتھ بس رہنا چاہتی ہوں اور کوئی دوسری عورت نہیں رکھ سکتی اب دو چیزیں میں آپ کو یہاں بتا دوں جو جنت سے متعلق ہیں تو ان خواتین کے اس سوال کا جواب انہیں مل جائے گا اول تو یہ کہ جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ ظاہری پریشانیوں سے جو دنیا میں انہیں ملتی ہیں ان سے بالکل بے پرواہ ہوں گی کہ نہ ان کو حیث کا مسئلہ ہوگا نہ نفاس کا مسئلہ ہوگا نہ خاندانی جھگڑوں کا مسئلہ ہوگا نہ سسرال کا مسئلہ ہوگا نہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں وہاں پا دوسری چیز وہ اندر کی خرابیوں سے بھی پاک ہوں گی کہ نہ ان میں غصہ ہوگا نہ ان میں غیبت ہوگی نہ ان میں حسد ہوگی نہ ان میں یہ جو شیرنگ ہے اس کو برداشت نہ کر پانے کی صلاحیت یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہوں گی اس لئے دیکھیں نا قرآن کریم فرقان حمید کیا کہتا ہے کہ سورة العراف کی آیاء نمبر 43 ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّمْ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینا تھا ہم اس کو ختم کر دیں گے جب یہ جنتوں میں داخل ہوں گے تو دل کی ہر بیماری کو ختم کر دیں گے تو جب یہ احساس ہی مٹ جائے گا تو پھر تم سوکن کے خلاف کچھ کرو گی نہیں سوکن کو تم خود ہی برداشت کر لوگی بلکہ برداشت تو بہت چھوٹا لفظ ہے تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوگی تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوگی یہ ساتھ نفس اور شیطان جو لگا ہوا ہے یہ ہوگا ہی نہیں وہاں وہ فیلنگز ہی نہیں ہوگی